نمسکار میں ہوں پرشاند جرحے نہ اتارے ہیں جب تک یہ تیہ نہ کر لیں کہ ہم لوگوں سے بلکل الگ ہیں ترکشت جگہ پر ہیں جیسے اس وقت ہم اپنے سٹوڈیو میں موجود ہیں کرونا کے خلاف اس لڑائی میں یہ ماسک کی ہمارا اس سمیہ سب سے بڑا ہتھیار ہے اور ایک بڑی خبر بھی آ رہی ہے اس وقت اتر پدیش کے آگرہ سے وہاں ایک وائرل ویڈیو کے بعد سرکیوں میں آئے چپارس اسپتال پر ڈی ایم کی ریپورٹ پر پھر سے حلچل شروع ہو گئی ہے اس ماملے میں سیاسی بوال بھی آ رہا ہے اور اب ایک کے بعد ایک بیانات سیاست کے جڑے لوگ دے رہے ہیں وہیں راجی کے سواست منتری جی پرتاب سنگھ نے ضرورت پڑھنے پر پھر سے جانچ کرنے کی بات گئی ہے چپارس اسپتال پر زلہ پرشاسن کے ریپورٹ آنے کے بعد ویڈیٹو نے اس کی سی بی آئی جانچ کرانے کی مانگ کی ہے آگرہ کے سری پارس اسپتال کے چار ویڈیو وائرہ ہوئے تھے اور یہ ویڈیو چھ منٹ کے تھے تو اس کی جانچ ریپورٹ آب آ چکی ہے ایٹی ایم سٹی کی ادھیستہ میں جو جانچ کمیٹی بنی تھی اس نے اپنی ریپورٹ پیس کر دی ہے اور ریپورٹ میں ساپ ساپ کہا گیا ہے کہ 26 تاریخ کی صبح سے 24 گھنٹے پہلے اور صبح سے 24 گھنٹے کے بعد سولہ مریضوں کی موت ہوئی تھی اور سولہ مریضوں میں چودہ مریض اتینت گمبیر تھے آٹھ وینٹی لیٹر پر تھے تو اس طرح سے آکسیجن کی کمی کی بات کو سیرے سے خارج کر دیا گیا ہے جانچ ریپورٹ میں اور کہا گیا ہے کہ یہ سری پارس ہاسپٹال میں پریابت آکسیجن تھی اور ریجر میں بھی یہاں آکسیجن رکھی گئی تھی تو سری پارس ہاسپٹال کا لائسنس بھی ابھی نیلمبی چل رہا ہے اس کی جانچ الگ سے ہو رہی ہے اگر پایا گیا کہ یہ لا پرواہ ہے ہاسپٹال تو اس کا لائسنس بھی نرست ہو سکتا ہے اور تیسرا معاملہ جو سری پارس ہاسپٹال سے جولا ہے تو اس کے خلاف تھانا نیو آگرہ میں جو فائیار درج کی گئی ہے اس کی بیویچنا ابھی جاری ہے اور جو پرساسرک کمیٹری کی جانچ ریپورٹ بنی ہے اس میں یہ آدیس دیا گیا ہے کہ پولیس سیگر سے سیگر بیویچنا کرے اور جن لوگوں کے گھر والوں کی موت ہوئی ہے ان کے بیان کو بھی سنگیان میں لے تاکہ اس معاملے میں جو پورا کا پورا سچ ہے وہ سامنے آئے سکے پھلال جو پرساسرکی جانچ کمیٹری کی ریپورٹ سامنے آئی ہے اس میں یہاں بات جاہر ہو گئی ہے کہ آکسیزن کی کمی سے سری پارس ہاسپٹال میں کوئی موت نہیں ہوئی تھی لیکن سولہ موت ہوئی تھی اور وہاں موت کیوں ہوئی تھی اس کو لے کر کے پرجنوں کا بیان بھی کافی مائنے رکھتا ہے اور یہاں معاملہ پورا کا پورا پولیس کے پالے میں جاتا ہوا دیکھ رہا ہے پولیس کی جو بیویچنا ہے وہی احتائیں کرے گی کہ آخر ان موتوں کا کسوروار کون ہے ہمارے ساتھ سواس منتری جے پرداب سنگھیں سر جو آگرہ میں آپ نے جانچ کے عادیت دیئے تو اس میں سولہ موتوں کی بات آئی ہے لیکن پھر بھی کلین چٹ دیا گیا ہے ابھی میرے پاس یہ ریپورٹ آئی نہیں ہے مگر مجھے لگتا ہے کہ جن بندوں پر ہم نے ان سے کہا تھا جانچ کرنے کے لیے وہ پورا آ جائے تو میں اس کا ایک سمیشہ کر کے میں بتا پاؤں گا کہ کتنے اس میں صحیح جانچ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے جیرادیکاری کے مادیم سے ہی تین صدر سمیتی بنا کے اس کو جانچ کیا گیا تھا اور ٹھیک انہیں بندوں پر کیا گیا تھا جس کو ہم لوگ نے یہاں سے نداریت بھی کیا تھا کیلیت پریوار سار ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ جب پہلے ڈی ایم نے چار موت بتائی اب سولہ موت کی بات سامنے آئی تو اسپطال کو کیوں چھوڑا جا رہا ہے نہیں چھوڑا نہیں جائے گا اس کو ہم دیکھ لیں گے کیونکہ ریپورٹ آ جانے دیجئے ہمارے پاس تو اس کو ہم سمکشہ کر کے اس کو پھر دیکھتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں مقمندری جی نے کہا تھا اس کے بعد آپ لوگ نے بڑی کاروائی کی تھی اسپطال کو سیچ کیا گیا تھا لیکن جس طرح کی ریپورٹ آ رہے اس سے سوال کھڑے ہو رہے ہیں نہیں اس کو ہم دیکھ لیں گے پھر دوبارہ دیکھ لیں گے ہمارے پاس ابھی ریپورٹ آئی نہیں ہے مانگوالوں گا کاروائی کی جائے گی ہاں کاروائی کی جائے گی کاروائی کی جائے گی جیسے بھی ہے وہ ریپورٹ کو دیکھ کے ہم پناہ اس کے لئے آدیس دے دیں گے ہمارے سیوگی آگرہ میں موجود ہیں اور ساتھی ساتھ عجید سنگھ لکھنوں میں موجود ہیں لیکن ہمانشو جو سب سے اہم بات ہے یہ کہ اگر پریجن اسنتشت نظر آ رہے ہیں اس پراتمک ریپورٹ سے تو تازہ ستھی کیا کس طرح کی حل چل اب ہماری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے کس طرح کی حل چل آپ دیکھ پا رہے ہیں اسپطال کے سامنے پریجنوں کے اور سے اس میں نیو جیٹین کی ٹیم پارس ہسپٹل پر ہی ہے اور یہاں اس ہسپٹل پر جو مرتکوں کے پریجن ہیں وہاں پہنچ چکے ہیں وہاں اکروس میں ہیں اور انہیں اس جانچ ریپورٹ پر کتہ ہی سنتشتی نہیں ہے ان کا سیدھا سیدھا کانا ہے کہ اس معاملے کی سی بھی آئی جانچ ہونی چاہیے اور اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ کولٹ کے جریے جو ہے اس معاملے میں الگ سے ہتیا کے پریاس ہتیا کی افائی آر دزکرانے کی پوری کوشش کریں گے تو لیکن اس میں ایک بات اور دھیان دینے یوگ ہے کہ جانچ ہوئی ہے مجسٹیٹ کے نترت میں اس میں سیدھا سیدھا مکھ بندو یہی لیا گیا ہے کہ آکسیزن کی کمی سے موت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی تو جانچ ریپورٹ میں اسپسٹ یہی کا آگیا ہے کہ آکسیزن کی کمی سے ہاسپٹل میں موت نہیں ہوئی تھی تو موت کیسے وجہ سے ہوئی تھی اس کے لیے ڈیتھ آرڈٹ کمیٹی جو ہے ڈاکٹروں کی اس نے ریپورٹ دی ہے اور جو سولہ لوگوں کی موت ہوئی تو ہر ایک مریض کے نام کے آگے اس کی موت کا قارن بھی اسپسٹروپ سے انگیت ہے اس میں جو پرجنوں نے بیان درج کر آئے ہیں مرتکوں کے پرجنوں نے ان کے بیان کو لے کر کے اب پولیس کو بھونکا مہتپور ہو جاتی ہے چونکہ مہاماری ایکڈ ادنیم کے تحت جو ہے نیو آگرہ تھانے میں ایف آئی آر درج ہے اور اس درج کی بیویشنا جاری ہے تو اس میں ایف آئی آر میں ہی ان لوگوں کی باتوں کو سامل کیا جائے گا اور اگر پایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر آرینجے جین جو کی سری پارس ہسپٹل کا سنچالک ہے وہاں اگر پایا جاتا ہے کہ لوگوں کی موت کا دوسری ہے تو اس کے نام سامل کیا جائے گا یعنی اس پر جو دھارائیں درج ہے رنجے جین پر اس میں اور دھارائیں بڑھائی جا سکتی ہیں پر ساسن نے اس بات کے ایسپرس پر سنگیت دیئے ہیں لیکن وہاں جو پریجن موجود ہیں وہ اب ناخش ہیں جو پراتمک جانچ ریپورٹ آئی ہے اسے لے کر اور اسی لیے پریوار اب اس پورے ماملے میں سی بی آئی جانچ کی بھی مانگ کر رہے ہیں ڈاکٹر آرینجن جین کے خلاف جو انہوں نے یہ مقدمہ درج کرایا تھا ماماری ایکٹ میں تو وہ چیز میں پہلے بھی کہہ چکا تھا کی اوٹ کے موں میں جیڑا والا سسٹم انہوں نے جو ہے رکھا ہے اور جس چیز کا اندیشہ ہمیں تھا وہی چیز اس جلا پریشاسن نے کری ہے اور میرا اپنا جو ہے میں اپنے پتا جی کے ہتھیاروں کو کسی بھی قیمت پہ اور چھوٹے بھائی کی پتنی کے ہتھیاروں کو کسی بھی قیمت پہ نہیں بخشوں گا اب میں بہت زلد ہائی کوٹ اس ماملے کو لے کر جا رہا ہوں پسٹ جس چل رہی تھی وہ ہم نے دیکھ لیا تکی جس چل رہی پرشاسن کی طرف سے ایک دن دو دن میں ریپورٹ دیتے 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 پند دن ہو گئے اور آج ریپورٹ ہمیں آئی تو کلین چیٹ ہمیں آگیا تا کیا جان چل رہی اپنے حساب سے چل رہی ہے اور ڈاکٹر سب تو فرز کلین چیٹ آنی آنی ہے ہمارے سیوگی آگرہ سے لگاتار بنے ہوئے ہیں اور عجیت لکھنوں میں ہمانشو لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں کی جان چلی گئی تھی جان پڑتال ہوئی ہے تو کیا اس کی وجہ اب پہنچی ہی نہیں تھی جو ڈی دکھائے گئے جان ریپورٹ میں ہے تو 75 پر لکھن ایک پیز میں ستار بنا کر کے جو میڈیا کے سامنے رکھا دیا ہے ڈس میں با تا 16 مرس کے اور اب لگاتار بیان بازی بھی اس پورے ماملے میں ہو رہی ہے اور آگرہ کے اس پارش اسپتال پر آئی اس ریپورٹ کے بعد وپکش کے نیتاؤں کے بھی بیان سامنے آنے لگے بیشرمی اور نرنجتہ سے اسپتال کو بچانے کی کوشش کیوں کر رہا ہے یہ سمجھ سے پڑے ہے پہلے پرشاشن نے کہا کہ چار موتیں ہوئی اب پرشاشن کہہ رہا ہے سولہ موتیں ہوئی اسپتال سے جو ویڈیو ریلیز ہوا ہے کثیت روپ سے ڈاکٹر کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے موک ڈرل کی اور 22 لوگ مر گئے اس کی گہن جانچ کے آوش شکتہ ہے کہیں نہ کہیں کسی نیایک جج کے سپر ویزن میں جانچ ہو تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے آگرہ کے پارس ہاسپٹل کی جو جانچ کرائی وہ جو کلین چٹ دی ہے اس سے یقین ہو گیا کہ پارس جس کو بھی چھوڑے وہ سونے کا ہو جاتا ہے جبکہ ایک ویڈیو میں یہ صاف تھا کی آکسیجن مارک ڈریل کی وجہ سے 22 لوگوں کی جانے گئی ہیں لیکن اب پارس نے سرکار میں کتنوں کو چھوڑا ہے کہ وہ کلین چٹ ہو گیا یہ योगी आदितनाजी को जरूर बताना चाहिए अजीत सिंग हमारे से योगी लखनों से हमारे साथ बने हुए है अजीत विपक्ष हमलावर है सरकार अगला कदम कौन सा उठाने जा आदिके बिल्कुल प्रसांद विपक्ष हमलावर है विपक्ष कही तरीके के आरोप रकलाया रही है कि एस्पताल को बचाय जा रहा लेकिन सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि हम छोडने वाले नहीं है खुद यूपी पे हल्थ मिनिस्टर जैपरताप सिंगे ने उजे टीन से बात कही कि रिपोर्ट हमारे पास आएगी हम छोड़ेंगे नहीं जरूरत पड़ेगी तो हम उस पर दुबारा जाच कराएंगे हमने पहले भी कमेटी के ठिट की थी मुखमंत्री ने भी इस पुरे मसले को लेकर सीधे तोर पर कहा है कि किसी भी दोसी को बकसा नहीं जाएगा और जो पहले भी कारवाई हुई थी वो मुखमंत्री ने संग्यान लिया था टीम नाइन की बैठक के दौरान उन्होंने एसी एस होम से लेके हेल्थ मिनिस्टर तक को या आदेव दिया था कि मौत की मौकडिल करने वाले लोगों को खिलाब का ठोर कारवाई हो इसलिए फाइयार दर्ज हुई थी एपिडेमिक आइट की दाहता था अब पीडित परिवार ये कह रहा है कि इसमें सीबी आई जहां चो हम प्रदान मंत्री और मुखमंत्री से इसकी बावत बात करेंगे चिप्थी लिखेंगे जो भी कर पाएंगे करेंगे लेकिन इस तारीक की तो अब सवाल कई सारे खड़े होते हैं क्या उसस्पताल को बचाये जाने की कोशिश लोकल अफ्तर के अधिकारी कर रहे हैं या फिर उतना रसूबदार आदने कि उसके खिलाफ करवाई करना बड़ा मुश्किल वह रहा है क्योंकि एक साल पहले इस इस अस्� سارے مریض پریشان ہو گئے تھے تو مکمتری نے ساف کر دیا ہے کہ جانچ پاردرسی طریقے سے ہوگی کاروائی اس ہر بیک پر ہوگی جو دوسی ہوگا لیکن آگرہ پرساسن نے یہ جرور کلینچٹ دے دی ہے کہ آکسیجن سے کوئی موت نہیں ہوئی ہے کیونکہ جو ڈاکٹر جین ہے جو مالک ہے ان کا یہی بیڈیو آرل ہوا تھا کہ ہم نے پانچ منٹ کی موقع بیل کی تھی جس میں 22 لوگ چھٹ لیا یعنی 22 لوگ مر گئے تو اب کئی سارے سوال ہوتے ہیں لیکن سرکار کا رکھ ساپ ہے جرورت پڑے گی تو ہم دوبارہ جانچ کرائیں گے کسی بھی دوسری کو بھوڑا نہیں جائے گا جسے ہوں نے لوگوں کی ساسوں کے ساتھ جندگی کے ساتھ پھلوار کی ہے اترپدیش کے سواست منٹری کہہ رہے ہیں کہ ضرورت پڑی تو جانچ ہوگی لیکن ہیمانشو تریپارٹی آگرہ میں ہی موجود ہیں ہمارے سیوگی اسپتال کے باہر ہیمانشو جب ڈی ایم کی ریپورٹ میں پراتمک طور پر یہ کہہ دیا گیا کہ موت کے لیے وہ ذمہ دار نہیں ہے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے وہ موتیں نہیں ہوئی ہے پولیس میک میں نے کیا اس ویڈیو کو بھی اس سے جوڑ کر پڑتال کی ہے جس میں کہا گیا کہ آکسیجن پر نربارتہ کو دیکھ کر مریضوں کو چھانٹنے کے لیے اس طرح کا قدم اٹھایا گیا تھا جی اصل میں جو ویڈیو وائرل ہوا تھا اس میں دو باتیں تھی ایک تو یہ تھا کہ بائیس مریض چھانٹ لیے اور ان کے ہاتھ پر نیلے پڑ گئے یہ بہت گمبیر معاملہ تھا لیکن ساتھ میں ایک ویڈیو اور وائرل ہوا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آکسیجن کے لیے چاہے سونے کا بھاؤ لگ جائے لیکن ہمیں آکسیجن لے آئیے تو جانچ میں اس بندکوں کی آکسیجن کسی بھی قیمت پر ہم لانے کو تیار ہے اس کو زیادہ ماتو دیا گیا ہے اور مریض کے ہاتھ پر نیلے پڑ گئے اس کو نظراندار ایک طرح سے کیا گیا ہے جانچ میں اور جو جانچ سامنے آئی ہے اس میں آکسیجن کی کمی کی کوئی بات نہیں ہے یہاں تک کہا گیا کی آکسیجن ریزرپ رکھا گیا تھا لیکن جو ملتک ہے ان کے پرجنوں نے پانچ 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 پانچوں میں چار چار پانچوں میں اپنے بیان درج کرائے ہیں ایڈی ایم سٹی کے ہاں تو ان بیانوں کا کیا ہوگا تو ان بیانوں کا جانچ ریپولڈ کا جو سار میڈیا کو سوپا گیا ہے اس میں ورلن نہیں ہے لیکن ان بیانوں کو ماتمور اس لیے مانا جائے گا کہ مہاماری ایک کے تار جو ایف آئی آر نیو آگرہ تھانے میں درج ہے اس میں دھارائیں بہا ہی جا سکتی ہیں اور جو پرجنوں نے بیان دیئے ہیں اس بیان کو پولیس کو سوپا جا سکتا ہے اور پولیس کی جو بیویچنا ہے یعنی کی جو درانے کا کام کیا تھا مریضوں میں داست پھیلانے کا کام ڈاکٹر رینجے جین نے کیا تھا اس کی ایف آئی آر جو درج ہے تو اسی میں جو مرتکوں کے پریجنوں کی بات ہے وہ پتر بھی جو ہے اسی جانچ کا حصہ ہو جائے گا اب اور جو نیو آگرہ تھانے میں جانچ چل رہی ہے اس بیویچنا میں ان بندوں کو سامل کیا جائے گا جی تو جو ان لوگوں نے لاپروائی کے آروپ لگائے ہیں اگر لاپروائی کے جانچ میں پائے جاتے ہیں تو دھارائیں بڑھیں گی اور اس میں ہتیا جیسی دھارائیں بھی بڑھ سکتی ہیں یعنی پولیس کو ابھی آگے اور اس پر کاروائی کرنی ہے پڑھتال اپنی آگے بڑھانی ہے اجیت لیکن آپ نے تو اترپدیش کے سواست منتری سے بات کی اگر پریجن اب اسنتوشت ہیں اس پراتمک جانچ پڑھتال اور ریپورٹ سے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سی بی آئی جانچ اس کی ہونی چاہیے اس پر کیا جانچ پر تکریہ ہے سرکار کی اور سے دیکھیں بہتکل سرکار نے ایساپ کر دیا ہے کہ ہماری تین گھٹھی تھے وہ جانچ کر رہی ہے اگر جانچ میں کسی پرکار کی کوئی کمی ہوگی تو ہم اسے دوبارہ جانچ کرائیں گے لیکن ہم کسی دوسی کو نہیں چھوڑیں گے ہلپ منیفٹر جیپرتاب سنگھ نے ایساپ کر دیا ہے کہ ہماری جانچ صحیح طریقے سے ہوگی اور جنہوں نے بھی ماؤگڈل کیا انہیں چھوڑا نہیں جائے گا جو ریپورٹ آئی اس میں آکسیجن کمی کی بات ٹھیک ہے کہ آکسیجن کی جو آپورتی تھی اس اسپتال میں تھی کیونکہ ایک سوال اور ہے پرسان کیونکہ اس اسپتال کو جو چاہے پچیس سے لے کر سب ستائیس تک کی جو تاریخ یہ بات تھی ہے اپریل کی جب یہ ماؤگڈل کی گئی تھی اس وقت آکسیجن کی آپورتی جیلا پرساسر نے پارس اسپتال کو کی تھی اور انہوں نے اپنی ریپورٹ میں بقیادہ یہ بتایا تھا کہ تینوں دن یعنی چوبیس پچیس چھبیس جس دن کی بات تھی تینوں دن ان کے پاس پریابت آکسیجن تھا تو آکسیجن کمی ان کے پاس نہیں تھی جنہوں نے ماؤگڈل کی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جانچ ریپورٹ اس بات کو بتانے کی کوشش کر رہی ہو کہ ہم نے آکسیجن دیا تھا تو آکسیجن کم کیسے پڑ گیا لیکن جو ماؤگڈل کی تھی دیکٹر جائن نے انہوں نے چیزے طور پر کہا تھا کہ ہم نے ٹرائل کیا تھا کیا وہ مریضوں کی سنکھیا کم کرنا چاہتے تھے انہیں چھاٹنا چاہتے تھے یا پھر ان کی زندگی کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں کیونکہ ہلتھ منسٹر نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی بھی اپی ڈیمک ایڈ کے طاحت ماؤگڈل تو کر ہی نہیں سکتا صرف فائر یعنی آگ بھی شمن کے لوگ ہی ماؤگڈل کرتے ہیں تو اس کے طاحت ان کے خلافے فائی آر ہے تو ابھی بھی سرکار کا ڈیپٹی سی ایم دینش شرما نے کہا کہ انہوں نے ابھی اس ریپورٹ کو دیکھا نہیں اور ریپورٹ دیکھنے کے بعد ہی وہ اس پر کچھ کہنے والے ڈیمانشو آپ کی پریجنوں سے بھی بات چیت ہو رہی ہوگی آگرہ میں جو اسنتشت ہیں اس پراتمک ریپورٹ سے اور جانت سے سی بی آئی جانچ کی جو اب مانگ کر رہے ہیں آگے اگر سرکار کیوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آگے اس کی پڑھتال اور کی جائے گی اور لوگ اسنتشت ہیں تو پوری جانچ نئے سیرے سے کروائی جائے گی کیا سرکار کے اس آشواسن سے وہ سنتشت ہیں بھروسہ کر رہے ہیں یا اپنی مانگ پر اب بھی قائم ہے جو بلکل تو اس کا جواب بہتر پرجے نہیں دے سکیں گے اور جو پرجے نئے مردکوں کے وہ ہمارے ساتھ ہمیں جی تین سے بات کرنے کے لیے تو اب لائے گا سرکار نے کہا ہے کہ اگر جانچ میں کوئی کمی ہے تو ہم اس کی دوبارہ جانچ کرائیں گے تو اس پر آپ اسنا کیونے کیا لئے ایک چیزی کے ساتھ میں ہیں جا بھارے outbreaks کر qualidade نہ کریں کے لئے کہ میں دوبارہ سے جانچ اس کی ہم کریں گے ہمارے پاس جانچ نہیں آئی ہے تو میں دوبارہ سے یہ ہمارے اب یہے کہوں گا کہ اگر آپ مانگ کیا ہے کسی کو جانچ کریں 거지 اچ کرائیں اگرсте جانچ کا کرا کریں ایک کیا ہے تو آپ کی سیدھی سیدھی مانگ کیا ہے کس کون جانچ کریں میری سیدھی سیدھی مانگ یہ ہے یا تو سی بی آئی سے جانچ ہو یا پھر کسی سو تنتر ایجنسی سے جانچ ہو جس میں کی ہائی کورٹ کے ریٹائر جج ہو وہ لوگ جانچ کریں تب ہی ستھے کا پتہ لگ پائے گا ورنہ ستھے کا پتہ نہیں لگ پائے گا جی پرسانت یہ پرسانسلک جانچ سے اسانتوشت ہیں سیدھے سیدھے اب بھی اسانتوشت ہے اور ان کا کنا ہے کہ یا تو سی بی آئی جانچ کریں اس کی اور یا پھر نیائی کمیٹی کو جانچ کریں جو بیلت آپ کے ساتھ موجود ہیں پریجن یہ کن پر سیدھا اپنا شک ظاہر کر رہے ہیں آپ اپنی باتچیت کے ذریعے اور آخر وہنہیں کن پر شک ہے کیوں جی آپ کو اس معاملے میں کس پر سکھ ہے کیوں سکھ ہے کون ایسا ہے ڈاکٹر ڈنجن جین کے جو راجنیتک سممندھ ہیں وہ بہت گھرے سممندھ ہیں اور چونکہ پچھلی بار بھی پچھلے کرونا کال میں بھی ان کا یہ ہسپیٹل سیل کر دیا گیا تھا اور اسی آگے اسی روڑ پہ ہی سارتک نرسنگوں میں ان کے خلاب بھی ماماری ایکٹ کا مقدمہ درج ہوا تھا تو سارتک ہسپیٹل کے سنچالک کو پولیس نے تتکال گرفتار کر کے جیل بیج دیا تھا وہیں ارنجن جین کے خلاب مقدمہ ماماری ایکٹ کا پچھلی بار بھی درج ہوا تھا اور لائسنس نلمبت ہوا تھا اور ہسپیٹل سیل ہوا تھا لیکن کچھ دنوں کے اندر لائسنس کو دوبارہ سے بحال کر دیا گیا اور سیل کھول دی گئی وہی چیز اب کی بار سامنے کو دیکھنے کو جو ملی ہے وہ بھی یہی چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ سیل ہو گیا ہسپیٹل ماماری ایکٹ میں مقدمہ درج ہو گیا لیکن ابھی تک ان کے خلاب کوئی کاروائی کسی پرکار کی نہیں ہوئی اور جانچ میں بھی جو ہے ان کو کلنچ چٹ میں مدد دودھ میں سے مکھی کی طرح ہم جیسے پیلیتوں کو نکال کے بھار کر دیا اور آر او پی کے جو سبد تھے وہی سبد انہوں نے اس جانچ ریپورٹ میں آدھار بنا کے ڈاکٹر کو کلنچ چٹ دے دی ڈاکٹر کو دیکھنے کے بعد میں کچھ نہیں لگتا ہے کہ کچھ آگے ہو پائے گا ہم آگے ہائی کوٹ جب تک ڈی ایم صاحب یہی رہیں گے تو جانچ کہاں سے ہوگی تو پرساسن سے سیدھی سیدھی ناراضگی ہے اور یہ ناراضگی مرتکوں کے پریجن جاہر کر رہے ہیں اور ان کی سیدھی مانگا ہے کہ جانچ سی بی آئی سے کرائی جائے یا نائک جانچ ہو اس مسئلے کی تب ہی ان کو سنتوشتی ملی گئے پیال پرساسن سے پریجن ناراض نظر آ رہے ہیں اور سوطنتر جانچ کی مانگ کی جا رہی ہے اس پورے معاملے میں ایسے میں جب کی سرکار کی اور سے کہہ دیا گیا ہے کہ اگر سنتوشت ہیں پیڑی تو نائے سیرے سے اس کی جانچ کروائی جائے گی ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے دلی پولیس نے سینہ کے ایک فرضی ادھیکاری کو گرفتار کیا ہے پولیس کے مطابق یہ شخص خود کو سینہ میں کیپٹن بتاتا تھا اس کے پاس سے سینہ کی نقلی وردی سینہ ادھیکاری کا فرضی آئی ڈی کارڈ اور ایک موبائل فون بھی برامت کیا گیا ہے آروپی نے جن انٹرنیشنل نمبروں پر باتچیت کی یا جن انٹرنیشنل نمبر سے اس پر کال آئے ہیں ان کی بھی جانچ پڑھتال کی جا رہی ہے شروعاتی پوچھتاش میں یہ پتا چلا ہے کہ پاکستان کے خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی ایک ایجنٹ ہنی ٹریپ کے ذریعے اس نقلی افسر کے سمپرک میں تھی آفٹرون میں جی کے تھانے کے ایریا میں ایک برکتی کو آرمی ڈرس میں پایا گیا اور پکڑا گیا پوچھتاش میں پتا چلا کہ وہ ایک فیک آرمی آفشار بنتا ہے اس کے پاس ایک فیک آئی ڈی کارڈ بھی آرمی آئی ڈی کارڈ بھی ملا ہے اور اس طرح کئی سارے میں ناؤں سے فیک آرمی آفشار بنت کے باتچیت کر رہا ہے کچھ انٹرنیشنل نمبر سے بھی اس کا باتچیت ہے اور اس اینگل کو بھی ہم لوگ پروپ کر رہے ہیں باقی ریلیونٹ ایجنسی کو بھی اس کا انفرمیشن دیکھا اس کو سب ہی اینگل سے انبسٹیگیٹ کیا جائے رہا ہے جو اکیوز ہے اس پر اس کیا گیا ہے اترکھن کے چمولی میں پچھلے 48 گھنٹوں سے لگاتار ہو رہی بارش نے اب لوگوں کی پریشانیاں اور زیادہ بڑھا دی ہے تیز بارش کی وجہ سے وہاں بدرینات ہائیوے پر پہاڑ کا ایک ملبہ بھی آ گیا ہے اس وجہ سے کئی گاڑیاں وہاں پھنس گئی ملبے میں دب کر کچھ گاڑیوں کو بھاری نقصان بھی ہوا اتنا ہی نہیں چمولی کے جیکنڈی کے پاس میں ایک ٹرک الکنندہ ندی کے کنارے دلدل میں پھنس گیا ہے بعد میں تیز بارش کی وجہ سے الکنندہ ندی کے بڑھتے جلستر میں وہی ٹرک پانی میں سمایا ہوا دکھائی دیا اور یہ چار تصویریں بھی جو آپ نے دیکھی اس میں یہ صاف دکھائی دی رہا ہے کہ کس طرح سے اترا کھن میں الگ الگ علاقوں میں لگاتار بارش کی وجہ سے دکتیں بڑھتی چلی جا رہی ہے یہ آفت کی بارت چمولی علاقوں میں پچھلے 48 گھنٹوں میں لگاتار ہوتی جا رہی ہے چمولی میں یہ بارش کی وجہ سے ندیاں اوپان پر ہے کئی جگہ بھوس کھلن بھی ہو رہا ہے پہاڑ کا حصہ سڑکوں پر آ کر گر گیا ٹرک کو نقصان پہنچا تو کئی جگہ لبا لب بھری یہ ندیاں اپنے کنارے بنے کئی مندروں کو ڈبوتی چلی گئی اترکھن کے چمولی کی یہ تصویر ہمارے درشک اس وقت دیکھ رہے ہیں بارش کی وجہ سے لگاتار یہاں آس پاس کی ندیاں اوپان پر ہے ندی کے کنارے یہ ایک ٹرک پھنسا ہوا تھا اور ملبہ اس پر آ رات نقصان اسے کافی ہوا لیکن پھر بارش رکی نہیں اور ملبے کے ساتھ دھیرے دھیرے پھنسا ہوا یہ ٹرک اگلی تصویر میں پوری طرح سے پانی میں ڈوبتا دکھائی دی رہا ہے اترکھن میں جو لگاتار بارش ہو رہی ہے اس سے کس طرح کے ہاتھ سے سامنے آ رہے ہیں یہ اس کی بانی ندی کے کنارے یہ ٹرک میں بھنسا ہوا تھا اور ٹرک پھر تھوڑ ہی دیر بعد ندی میں بہتا دکھائی دیا دیش کی کئی حصوں میں کئی گھنٹے سے لگاتار بارش ہو رہی ہے اور لوگوں کی پریشانیاں اس لیے بڑھتی بھی جا رہی ہیں اترکھن کے شرنگر میں تو تیز بارش کی وجہ سے الکنندہ ندی میں اوپان آ گیا ہے مندیر میں پانی سما گیا ہے کئی مندیر پوری طرح سے ڈوب گئے پھر تھوڑا گڑ میں تو کئی پیڑب ندی میں بہتے نظر آ رہے ہیں بیہار کے بیتیاں میں بار کا پانی تھانے میں بھوز گیا تو چھپرا میں ایک دولہ دولن بیچ بار میں فنس گئے ناؤں کے ذریعے انہیں سرکشت نکالا گیا یوپی کے مراد آباد میں بھی تیز بارش کی وجہ سے سڑکیں دریا میں تبدیل نظر آ رہی ہے دیش کے الگ الگ راجیوں میں لگاتار بارش کے بعد اس طرح کی تکلیف دینے والے استھیتی بن گئی ہے یہ تصویر وہیں سے آتی ہوئی اترپدیش اتراخن اور بیہار کے کئی علاقوں میں کچھ ایسا ہی نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے اتراخن کے شرنگر میں تو ندی اس قدر اوفان پر ہے کہ ندی کنارے ہی بنے کئی مندر پوری طرح سے ڈوب بھی نظر آ رہے ہیں اتراخن میں موسم نے ایک بار پھر کروٹ لی ہے اور اتراخن میں کئی جگہ پر تیز بارش ہو رہی ہے وہاں ٹیری گڑوال میں رشکیش شرنگر ہائیوے پر پہاڑ کا ایک حصہ اچانک ٹوٹ کر گر پڑا ہے اس گھٹنا کا ویڈیو بھی سامنے آیا جس میں صاف دکھائی دی رہا ہے کہ پہاڑ کا ملبہ ٹوٹ کر سیدھے اس ہائیوے پر جیسے ہی گرہ تو ملبے سے اٹھتا دھوئے کا غبار آسمان چھوٹا دکھائی دینے لگا رشکیش شرنگر ہائیوے کو احتیاط کے لیے فیلحال بند کر دیا گیا ہے قنیمت یہ رہی کہ اس وقت اس ہائیوے پر اس جگہ پر کوئی گاڑی نہیں تھی ورنہ یہ حادثہ اور بڑا ہو سکتا تھا لیکن ملبہ پہاڑ سے گرتا دیکھ اس پورے ہائیوے پر دور تک چیخ پکار مچ گئی گاڑیوں کو جہاں کے وہاں روک دیا گیا فیلحال یہ ہائیوے پوری طرح سے بند ہے ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے لیکن جیسے ہی یہ ملبہ گیرا وہاں لوگوں کی گھبرہت اور چیخ پکار ساف سنی جا سکتی ہے دو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں اتراخن کے ٹیری میں جہاں پہاڑ کا ایک حصہ سیدھے ہائیوے پر گر پڑا رشکیش شرینگر ہائیوے پوری طرح سے بند ہو گیا ہے ملبہ ہٹانے کا کام جاری ہے لیکن لگاتار بارش کی وجہ سے یہ ملبہ ہٹانے کا کام بھی دھیما پڑ گیا ہے وہاں دوسری تصویر ہے شرینگر کی جہاں لگاتار بارش کے بعد الکنندہ ندی بھی اوفان پر ہے اور ندی کنارے بنے کئی مندر پوری طرح سے اس پانی میں سما گئے ہیں جل مگن کئی اونچے مندروں کے صرف چوٹیاں ہی دکھائی دے رہی ہے اتراخن کے کئی علاقوں میں اسی طرح لگاتار بارش ہے اور یہ لوگوں کی پریشانیاں بڑھاتے جائے اتراخن کے چمولی میں بھی پچھلے چوبیس گھنٹوں سے لگاتار بارش ہو رہی ہے اور لوگوں کی پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہے تیز بارش کی وجہ سے بدرنات ہائیوے پر پہاڑ کا ملبہ آ گیا ہے گاڑیاں یہاں پر فنس گئی ہے ملبے میں دب کر کچھ گاڑیوں کو بھاری نقصان ہوئا ہے جنگل پٹی کے پاس تو سڑک پر ملبہ آنے سے ایک ٹرک دلدل میں فنس گیا اور کچھ دیر بعد علاق نندہ ندی میں ہی یہ ٹرک سما گیا کئی گاڑیاں اور بھی ہیں جنہیں نقصان پہنچا ہے جو راستے میں ہی فنس گئی ہیں کچھ چٹانوں سے ٹکرائی دکھائی دی رہی ہیں تو کہیں ٹرک اس ملبے میں بیچ راستے میں فنسا دکھائی دی رہا ہے لیکن یہی ٹرک کچھ دیر بعد ملبے کے ساتھ بہتا ہوا علاق نندہ ندی میں دور بہتا دکھائی دیا اترہ کھنڈ میں کئی علاقوں میں لگاتار بارش ہو رہی ہیں پندر ندی اور علاق نندہ ندی دونوں اپان پر ہے لگاتار بارش کی وجہ سے بدرینات ہائیوے کی یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں چمولی میں بدرینات ہائیوے پر لگاتار بارش کے بعد پہاڑ سے ملبہ سیدھے نیچے آیا اور کئی گاڑیوں کو پوری طرح سے نقصان پہنچایا ہے کئی گاڑیاں پوری طرح سے شتیگرست ہو گئی ہیں کئی راڑیاں راستے میں فنسی ہوئی ہیں اور یہ ٹرک انہی میں سے ایک تھا کیونکہ پہاڑ کے اوپر سے آتا ہوا ملبہ ان گاڑیوں کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا تھا کچھ دیر فنسا یہ ٹرک بعد میں ندی میں دور تک بہتا بھی دکھائی دی اترہ کھنڈ کے کئی علاقوں میں پچھلے 48 گھنٹے سے لگاتار بارش ہو رہی ہے شرنگر کے پوڑی گھڑوال میں تو تیز بارش کی وجہ سے الکنندہ ندی اوپان پر ہے ندی میں اوپان کی وجہ سے نچلے علاقوں میں اب بار کا خطرہ منڈرانے لگا پوڑی گھڑوال میں الکنندہ ندی کے کنارے مندر پوری طرح سے پانی میں ڈوبے دکھائی دے رہے ہیں جو مندر اونچے ہیں ان کے صرف چوٹی دیکھی جا سکتی ہے اس ندی کے کنارے کئی مندر ہیں کئی مندر پوری طرح سے جل مگن ہو چکے ہیں جن کا نرمان کچھ اونچائی پر ہے ان کے صرف چوٹی دیکھائی دے رہی ہے یعنی پورے مندر جل مگن ہو چکے ہیں اور وجہ ہے پچھلے کچھ گھنٹوں سے اتراخن کے کئی علاقوں میں لگاتار ہوتی تیز بارش پہاڑ کا ملبا اور یہ پانی کئی رہائشے علاقوں میں بھی پہنچ گیا ہے کئی راستے پوری طرح سے ڈوب چکے ہیں سڑکیں دریہ میں تبدیل ہو چکی ہیں گاڑیوں کو راستے میں چھوڑ کر ان راستوں پر لوگ پیدل چلنے کو ہی مجبور ہیں جہاں علاق نندہ ندی حفان پر ہے کئی مندروں کو اس نے اپنی آگوش میں لے لیا ہے تو کئی راستے بھی پوری طرح سے بند ہو چکے ہیں چھوٹے پل بھی ڈوب چکے ہیں کئی راستے دریہ میں تبدیل دکھائی دیتے ہیں اتراخن کے پیتھورا گھر میں بھی پچھلے 48 گھنٹوں سے اسی طرح تیز بارش ہو رہی ہے اور اس کے وجہ سے ندیاں اوپان پر ہیں بنگاپنی تحصیل میں تو ندی کے اوپان پر آنے کے وجہ سے پیڑ اور دکانے بھی اب اس کی زد میں آ گئے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں پر گیارہ لوگوں کی موت ہو چکی تھی وہیں چرکلہ باند کی بھی تصویر ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں چرکلہ باند کے گیٹ آخرکار کھولنے پڑے ہیں اور وجہ مسلہ دھار بارش جس کی وجہ سے باند پوری طرح سے لبالہ بھر چکا ہے پیتھورا گھر میں چرکلے باند کے دروازے کھولنے پڑے ہیں اوپان پائی ندی کی وجہ سے دھولی اور کالی ندی اب اوپان پر ہیں ڈیم سے پانی چھوڑے جانے کے بعد لوگوں کو ندیوں کے پاس نہ جانے کی بھی سلا دی گئی ہے موسیقی موسیقی